ڈیرہ اسماعیل خان سے اسد عباس کی ریپورٹ کے مطابق محرم الحرام جہاں اور بہت ساری روایت کا امین ہے وہی اس مہینے میں لنگر نصر و نیاز کا بھی خصوصی احتمام کیا جاتا ہے ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی محرم الحرام بطور نصر و نیاز اور لنگر حسینی میں بہت ساری چیزیں بانٹنے کا رواہ جام ہے مگر ان نیازوں میں ایک قدیمی نیاز گوگے ڈولے یا گوگے خلیاں کی نیاز کو خاص اہمیات حاصل ہے گوگے ڈولے کی قدیمی نیاز کیا ہے اور اس نیاز کی روایت پاکستان تک ان شہروں میں بھرقرار ہے دنیا بھر میں نمازتہ رسول اور شہدائی کربلا کی یاد میں محرم الحرام میں مجالس جلوسوں کے ساتھ جگہ جگہ لنگر اور نیاز کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع رہتا ہے یہ سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا قدیم و چالس اور جلوس کا احتمام سیدل شہدہ کربلا کی یاد میں کئی سو سال سے جاری لنگر نیاز کی اس سلسلے میں نہ صرف اہل تشریب بلکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یوں تو محرم الحرام میں بہت اور لنگر و نیاز نیاز میں بہت سی چیزیں بانٹنے کا رواج عام ہے جن میں بریانی نانحلیم چکن کورما مٹن دال روٹی چائے اور حلوے کی دے گئی کھیر مکس پھل فروڈ سمیت جا بجا پانی مشروبات اور دودھ کی سبیلیں لگانا عام ہیں مگر ان نیازوں میں ایک انتہائی قدیمی نیاز گوگے ڈولے کی نیاز کو خاص اہمیت حاصل ہے گوگے ڈولے نیاز کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ننے علی ازکر ابن امام حسین سے منصوب ہے گوگے ڈولے یا گوگے پھلیاں بنیادی طور پر سرائی کے زبان کا لفظ ہے گوگے ڈولے مٹی کے بنے ہوتے ہیں جن میں ایک گھڑے کی شکل نماء برطن جس کو گوگا اور مٹی کی چھوٹی سی فلیٹ ہوتی ہے جس کو پھیلی کہا جاتا ہے ان گوگے پھیلیوں کا نیاز سے ایک روز قبل سافٹھنے پانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ مٹی کے یہ چھوٹے برطن مصبوط ہو جائیں بعد میں گھڑے نماء گوگے میں تھنڈا شربت ملا دودھ ڈالا جاتا ہے جبکہ چھوٹی پلیٹ جس کو پھیلی کہا جاتا ہے اس میں خوشک میوہ جیسے بادام، چھوارے اور رنگ برنگے میٹھے چاول، کھیر کسٹر ڈال کر محصوم بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے گوگے ڈولے کی یہ قدیمی نیاز وہ صرف پاکستان کے سرائی کی علاقوں میں کی جاتی ہے جن میں ملتان، بھکر، دریاخان اور بالخصوص دیرہ اسماعیل خان شامل ہیں چونکہ یہ نیاز کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ننے علی ازکر ابن امام حسین سے منصوب ہے اس لیے اس نیاز کا احتمام صرف خواتین اپنے گھروں میں کرتی ہیں اور محصوم بچوں میں یہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے دیرہ اسماعیل خان میں گوگے ڈولے کی قدیم نیاز آٹھ یا نو محارم کو بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے محصوم بچے اس نیاز کی تقسیم پر بہت خوش ہوتے ہیں اور بچے خود گھگے بھر پیتے بھی اور پیلاتے بھی ہیں اور بعد میں ان کے چھوٹے چھوٹے برطنوں کے ساتھ کھلو انہوں کی طرح کھیلتے رہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم گھوگے ڈولیاں جن کو ہم جو دراصل مٹی کے برطن ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اسخر کی یاد تازہ کرنے کے لیے محصوم بچوں میں بانٹے جاتے ہیں جو کہ ساتھ محرم الحرام کو نواسہ رسول اور ان کے گھرانے پر پانی بند کر دیا تھا تو ان کے چھوٹے محصوم بیٹے علی اسخر کی یاد میں یہ جو ہے محصوم بچوں میں سات محرم سے لے کے دس محرم کے درمیان مختلف فوقات میں مختلف جگہوں پہ یہ محصوم بچوں میں بانٹے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ قدیمی روایت ہے جو کہ زیادہ تر سرائی کی جو لوگ ہیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہے اور بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے یہ بہت زیادہ ہے کہ سات محرم سے دس محرم کے درمیان محصوم بچوں میں گھوگے ڈولیاں بانٹی جاتی ہیں